نمسکار میں ہوں سشان سنہا کاؤن ڈاؤن بچا ہوا ہے جس کے بعد تصویر پوری طرح سے کلیر ہو جائے گی کہ دلی میں کس کا ٹائم آیا ایکزٹ پول مانو کتب منار پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ اب کی بار کیج ریوال سرکار لیکن بی جے پی کا دل ہے کہ مانتا نہیں بی جے پی کے نیتا کہہ رہے ہیں جس طرح سے تال ٹھوک کر کہہ رہے ہیں اس سے ہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ دلی میں پکچر کا دی اینڈ ہو چکا ہے یا پکچر ابھی باقی ہے ایک ایک ووٹ پڑ جانے کے بعد کا ایکزٹ پول ووٹنگ کے آخری دو گھنٹے کا سب سے سٹیک ایکسر ہے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیش کے انوبہوی پترکاروں کا پول جو لوگوں کے بیچ گئے چناپ رچار کے وقت گئے چناپ ختم ہونے کے بعد گئے جن کے پاس سیاسی بیانبازی اور ہوابازی دونوں کو ڈیکوڈ کرنے کا لمبا انوبہو ہے جو بتائیں گے کہ منوز تیواری کا کانفیڈنس ایک بہترین ایکٹنگ کا نمونہ ہے یا واقعی اس زمینی حقیقت پر آدھارت ہے جو تمام ایکزٹ پول دیکھ نہیں پائے کیا کیجریوال انٹیم کا کام کر گیا ہے یا کام تمام ہو چکا ہے اور انہیں ہوای نہیں لگی ہے ہر پترکار آج اپنا آکڑا آپ کے سامنے رکھے گا کہ ان کے مطابق دلی کون جیت رہا ہے ان آکڑوں کا سسپنس ختم کریں اس سے پہلے کچھ بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ووٹنگ ختم ہونے کے بعد اب تک سامنے آئی ہیں اور ان بڑی خبروں میں پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ منوز تیواری دلی بی جے پی کے عدیقش وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بی جے پی یہ چناف جیت رہی ہے اس میں کوئی شنکہ نہیں ہے کوئی گنجائش ان کی نظر میں بچی نہیں ہے اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے جا رہے گی ہمیں پورا امید ہے کہ یہ پچاس پلس کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی دلی میں سرکار بنائے گی یہی آپ کا پیار بتاتا ہے باقی آج ڈالیک کو نرینڈ موڈی جی کے نیترد میں دلی میں کمل پھول کی سرکار بننے جا رہی ہے آپ دیکھئے گا 2015 کا ریکارڈ 2020 میں دلی کی جنتہ توڑنے جا رہی ہے پرچند بہمت سے عام آدمی پارٹی کی اور ایڈوینڈ کے جیواز جی کی سرکار بننے گی یہ چناؤں میں کومونیال پورچس اینڈ ڈیوالپپنٹل پورچس یہ دونوں میں ہوا ایڈوینڈ کے جیواز جیتے گا تو یہ ڈیوالپپنٹل ایجنڈا کی جیت ہوگی